اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر و کمار کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم جون جون کہکشان بیگم کا حیال رکھے گی اور اسے اچھے سے بات کرے گی تب تب کہکشان بیگم کو اپنی کم ظرفی پر افسوس ہوگا کتیس طرح اس نے حریم کے ساتھ کیا کچھ نہیں دیا لیکن آج بھی حریم ان کی عزت کر رہی ہے اور وہ جسے اپنی نسلی اور اصلی بہت سمجھتی رہی ہیں آج اس کی وجہ سے وہ دھر پدھر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور جس کو پتھر سمجھ کر انہوں نے گھر کے باہر پھینک دیا آج بسی کے رحم و کرم پر ہیں لیکن وہ کبھی بھی حریم کی تعریف نہیں کریں گے اور فائز کے سامنے تو بالکل بھی نہیں حریم کی تعریف کرنے کا مطلب اپنے آپ کو جھوٹا سابق کرنا ہے وہ پہلی ہی اپنا ایک بیٹا کھو چکی ہیں اب فائز کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہیں گی اس لیے وہ زیادہ دیر حریم کے گھر نہیں رہیں گی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر حریم کے گھر وہ زیادہ دیر رہیں تو فائز کے سامنے سچ آ جائے گا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حریم کا باپ مدسر سے بہت زیادہ متاثر ہے مدسر جس طرح اپنی مان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے یہ بات حریم کا باپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے وہ مدسر سے کہتی ہیں کہ وہ کسی دن اپنے والدہ کو لے کر آئے نان تو مدسر صاحب ان سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ انہیں بھی آپ سے مل کر بہت زیادہ اچھا لگے گا حریم کو تو وہ پہلے ہی اپنی بیٹی سمجھتی ہیں اگر ہی زند میں آپ دیکھیں کہ لائبہ حریم کو بار بار بابی کے نام سے پکارتی ہے اب یہ بات حریم کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ لائبہ سے کہہ دیتی ہے کہ اگر وہ صرف اسے حریم کہہ دی تو اسے زیادہ اچھا لگے گا اب وہ اس کی بہی رہی اور وہ اسے بابی نہ کہے تو یہ بات سنکر لائبہ کہتی ہے کہ بابی فائز بھائی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری وجہ سے ہوا میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے فائز بھائی کا دل ٹوٹے اب فائز بھائی کو معاف نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھائی کا کوئی بھی قصور نہیں اب حریم لائبہ سے کہتی ہے کہ وہ زندگی میں بہت آگے بار چکی ہے اب وہ پیچھے موڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس لئے یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگلی ہی سین میں آپ دیکھیں گے کہ فائز کو خوش آ جاتا ہے تو نرس کو وہ اپنی ماں کا فون نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس نمبر پر کال کر کے اس کے گھر والوں کو بتا دیں تب نرس فائز کی ماں کو کال کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا بیٹا ٹھیک تو ہے نا وہ اپنے ہسپیٹل کا اڈرائس بتائیں وہ جلدی آ رہی ہے تب حریم ہی ہے جو کیاکشان بیگم کو ہسپیٹل لے کر جائے دی تب وائز اپنے سامنے حریم کو دیکھ کر اپنی ماں سے پوچھے گا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے تب کیاکشان بیگم اسے بتائے دی کہ دلارہ نے بیزت کر کے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا ہے تب حریم نے ہی انہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہی ہے اور اب وہ اسی کے گھر رہ رہے ہیں